مرحبا پاکستانی پاکستانی مدن انسانی ایک جنرل تو میں ہمیں کہتا سالو خیرے سے ہوں کہ چاہوں گے خوش ہوں گے اور آباد ہوں گے تو میرا نام ماد میرا نامی ہے نیلا تمہا جی آج میں آپ کو ایسی خبر سناؤں گا تو آپ سن کے حیران ہو جائیں گی ابھی انڈیا ٹی ٹوئنٹی کا وائلڈ کپ جو جیتی ہے اس کے بعد بی سی سی آئی نے اناؤنس کیا کہ ایک سو پچیس کروڑ ساری ٹیم والوں کو ملیں گے ایک سو پچیس کروڑ اتنا زیادہ ہے ابھی اسے ایک اور بات سنیں اس کو کنوائٹ اگر پاکستانی مطلب کرنسی میں کرے تو وہ چار سو پندرہ کروڑ کے لگ پک بنتا ہے چار سو پندرہ کروڑ اتنا زیادہ ہے اندازہ لگائیں ابھی اس کو جلدی سے دیکھتے ہیں اس کی اوپر پاکستانیوں کا ریاکشن ہے تو جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں ٹری ٹو وان اینڈ سٹارٹ میشا سے سنتے آرہے ہیں کہ اوپر والا جب بھی دیتا ہے دیتا ہے چھپر پھار کے اور وہی کام ہو رہا ہے اندین ٹیم کے ساتھ ابھی ٹروفی جیتے ہیں ٹروفی کے بعد آپ کو پتہ یہ ایک آئی سی سی کی پرائز منی بھی ہوتی ہے وہ ان کو میری جوکہ اچھی خاصی اماؤنٹ سی وہ جو کہ سارے کے سارے پلیئرز جو سپورٹنگ 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 ہوگا ان کے درمیان میں ڈیوائیڈ ہوتی ہوتی ہے بی سی سی ایک منی جاتی ہے وہ پلیئرز کو جاتے پاکستانی بیگوں کے ہمارے تو نکم ہیں نکٹھو گھنٹے ہیں ان کے تو قابل ہی نہیں ہے ورلڈ کپ انڈیا جیتی ہے تو ہمیں انڈیا کی جیت اپنی جیت جیسی لگتی ہے بھر ساتھ کچھ لوگوں کو بڑی جیلیسی بھی ہو رہی ہے جن کا ٹیم انڈیا نے جو نا شٹ اپ کیا ہے بہت بڑی شٹ اپ کال دیا جن میں انزی علو آپ کو پتہ ہی ہے باقی سارے گھنٹوں کو بھی نا بجا گے رکھی ہیں انڈیا چھوٹا چیتن بہت خوش ہے مطلب چھوٹے موٹے لیول کا خوش نہیں ہے اپنا چھوٹا چیتن ہے جے شاہ بھائی صاحب اس کی خوشی سمجھ میں آتی ہے پاپا کی پارٹی الیکشنز جیت گئی وہ بی سی سی آئی کا سیکیٹری ٹیم انڈیا ورلٹی ٹونٹی جیت گئی چھوٹے چیتن نے کہا مگاو بریف کیس یہ اسے نوٹوں سے بھرے ہوئے ایک سو پچیس کروڑ پر کی پرائز منی اناؤنس کی ہے جے شانے ایک سو پچیس کروڑ انڈیا روپیز وہ یو اس ڈالرز میں تقریبا 15 ملین بنتے ہیں اب انڈیا نے اپنا پرائز منی اناؤنس کی ہے بی سی سی آئی نے اس پہ جو جیلسی ہے اس پہ جو جلن کی بدبو آ رہی ہے اس پہ جو خصہ کیا جا رہا ہے اور پرائز منی بھی اتنی بڑی اناؤنس کر دی ہے اتنی بڑی اناؤنس کر دی ہے کہ پورا پی سی بی پورا پاکستان اور مطلب پاکستان کی مجھے لگتا ہے کوئی آدھی سے زیادہ جی ڈی پی کی تو ایک طرح سے پرائز منی اناؤنس کر دی ہوگی یار اتنی زیادہ پرائز منی اس پہ کافی سارے لوگ باتیں بھی کر رہے ہیں کوئی اتنی پرائز منی تو نہیں اناؤنس کرنی چاہیے جلی نا تیری بھی جلی نا بھارت کی ٹیم پر ہوئی بھائی کروڑوں کی بھائی کروڑوں کی تو یعنی کہ اس کو آپ کنورٹ کرتے رہے ہیں نا ماں بتاؤں گا 11.25 ملین ڈولر تو ہے جو icc نے دیا ہے 2.45 ملین ان کو بونس ملا ہے تقریبا آپ اس کو چودہ لے کے چلیں گے چودہ ملین ڈولر اور جب اس کو روپیز میں کنورٹ کرتے ہیں تو تقریبا 115 کروڑ اور جب بھائی پاکستانی میں کنورٹ کرتے ہیں تو تقریبا بھائی آپ اس کو سڑھے تین گونہ کریں گے تو تقریبا 400 کروڑ روپے تک یہ جائے گا جہاں تک میں غلط نہیں ہوں 125 کروڑ بی سی شائع سے یعنی کہ پاکستانی میں 416 کروڑ روپے ملے ہیں آپ لوگ پاکستانی ایکشن دیکھیں اس کے بعد بات کریں زندگی میں دو بار کرشک ماتھ ایک دِت جب دیش کو آزادھی paradies کے ناس جب Aaa بے بار ہے بھائی ام ہیں تو تول گیا ٹ اپوٹ گیا میں in کوخو خواہ .... کوچی میں ہے ڈسپریشن میں سا رہے ہیں کشت نے نہیں بطائیں گے ڈسپریشن میں ہے .... یہ ک мог быть کہہ رہا ہے کہ ابھی کچھ سوالوں کا جواب نہیں دے سکتے کیونکہ ڈسپریشن یعنی کہ ڈپریشن میں ہے سکرمانہ یہ ابورشن میں نے ہی بولے آئی سی سی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں شرکت کرنے والی ٹیموں پر ڈالروں کی بسات بھارتی ٹیم چمچماتی ٹروفی کے ساتھ ساتھ چوبیس لاکھ پچاس ہزار ڈالر کی بھی حق تار بن گئی رن ارب جنوبی افریقہ کو بارہ لاکھ ہسی ہزار ڈالر کا عنام ملے گا سمی فانل ہارنے والی انگلینڈ اور افغانستان کی ٹیموں کے حصے میں سات لاکھ ستاسی ہزار پانچ سو ڈالر آئیں گے نووے سے باروے نمبر پر رہنے والی ٹیموں کو دو لاکھ سنتالیس ہزار ڈالر ملیں گے تیروے سے بیسوے نمبر پر رہنے والی ٹیموں کو سوہ دو لاکھ ڈالر کا حصہ ملے گا آئی سی سی کی جانب سے ٹورنمنٹ کی مجموعی نامی رقم ایک کروڑ بارہ لاکھ پچاس ہزار ڈالر رکھی گئی تھی تو انڈیا تو پہلے ملی ٹروفی اس کے بعد جو کہ ٹروفی کی تو ویلیوی کوئی نہیں ہے وہ تو بہت بڑی چیز ہے وہ تو جسو کہتے ہیں انتظار تھا چینکل کا ٹیٹل ڈالر کے ساتھ دگا وہ ٹروفی رویشن با کو ملی اس کے بعد آئی سی سی کی پرائز بنی پورے پلیئرز میں ڈیوائیڈ ہوئی جو کہ کروڑوں کے اندر تھی پھر سونے پر سوہاگا جب ملتا تو پھر ایسے ملتا ہے بی سی سی آئی جو کہ رچس بورڈ ہے اس نے بتایا کہ وہ کیوں رچس بورڈ ہے بی سی سی آئی نے وہ وہ اماؤنٹ انڈین کرکٹ ٹیم کو آناؤنس کیا دینے کی مسٹر جائشان نے جو باقی بورڈ سوچ ہی سکتے سے ہم نے یہ سنا تھا پاکستان کی بورڈ سے کہ پاکستان ورل کپ جیس گئے تو نفوے کروڑ دیا جائے گا پاکستان ہی نفوے کروڑ بی سی سی آئی نے بولا کچھ نہیں بی سی سی آئی نے کر کے دکھا دیا ہے اور میں جو آماؤنٹ آپ کو بتانے جارہوڑا آپ ہل کے رہ جائے کہ بی سی آئی نے وان ٹویٹی فائیف کروڑ انڈین ٹیم کو دیا ہے آئین 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 کرنسی کی میں بات کر رہا اگر میں اس کو پی کر دوں تو چار سو سولہ کروڑ بی سی آئی انڈین پلیٹس کو دینے جا رہا ہے ورلڈ کپ جھیتنے کے اوپر چار سو سولہ کروڑ جناب بولی وڈ کی کوئی مووی ہٹ ہوتی ہے سو کروڑ کمالے اس کو کہا جاتا ہے بلوک بسٹر چار سو کروڑ ورلڈ کپ جھیتنے پر مل رہا ہے انڈین پلیٹس کو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ بی سی سے کتنا رچس بورڈ ہے اور کتنا زیادہ ان کو یہ ورلڈ کپ ضروری تھا کہ انہوں نے پیسے کی بارش رہتی ہے کہ لوگ بولتے بولتے رہے گے آپ ورلڈ کپ جھیتنے دیں گے انہوں نے پہلے ورلڈ کپ جیتا اس کے بات کروڑوں کی بارش کیا اور چار سو سولہ کروڑ ان کو مل گیا ہے اب جب بات ہو رہی تھی کہ انڈیا کو فیور کرتے ہیں انڈیا کو فیور کرتے ہیں وہیں سلمان بٹ صاحب نے کہا کہ سب لوگ یہ کہتے ہیں کہ انڈیا کو فیور ملنے کی بات کر رہے ہیں آخر کیوں اگر ہم نے فورٹی ٹو گیندوں پر فورٹی ٹو رنز سکور کر لیے ہوتے تو ہمارے بھی باقی میچے جو ہیں وہ گیانہ میں ہوتے ہمارے لوگ انڈیا کو اچھا کھیلتا نہیں دیکھ اچھا کھیلتا جو ہیں وہ پسند نہیں کرتے کہ اچھا کھیل رہا ہے انڈیا تو ہم لوگ پسند نہیں کرتے ہیں بس اتنی سی بات ہے یہ کہنا ہے سلمان بٹ کا یہ ورلڈ کپ اسٹری کا ریکارڈ ہو گیا کہ آپ کوئی بھی میچ نہیں ہارے اور فائنل بھی آپ جیت گئے براد کولی کی جو باتیں تھی وہ میرے دل کی دھڑکنیں جو ہیں وہ آواز دے رہی تھی براد کولی میرا بڑا دل کہہ رہا ہے میرے دل کی دھڑکنیں چیز کی آواز دے رہی ہیں براد کولی نے اس میچ میں آنا ہے اور اس نے جھاڑو پھیڑ دینا ہے اس نے میچ کو ون سائٹڈ کر کے رکھ دینا ہے زیادہ تر لوگ پاکستان میں ساؤتھ افریقہ کو سپورٹ کر رہے تھے انڈیا ہار جے کسی تھی اس میں دو قسم کے لوگ تھے ایک وہ تھے جو کہ کٹرپ مدل بہتا ہے کہ کہ انڈیا آر جے کچھ بھی ہوجے انڈیا آر جے اس کے سامنے کوئی بھی ٹیم آب میں شکھ کچھ لوگ ایسے تھے جو کہہتے کہ ساؤتھ افریقہ پہلی بار وڈ کپ میں آیا ہے اور ان کی سیمپتیز تھی ساؤتھ افریقہ کے ساتھ ان کی ہم درتی تھی انڈیا میں چیتا ہے کہ آپ خوشی کا اظہار کریں گے آپ خوشی کا اظہار کریں گے نہیں نہیں آپ انڈیا میں جیتا کوشی کہیں گے میں نہیں آپ نہیں یہ کیوں نہیں کرو گے چھوٹا تھا بچہ اسے پوچھتے ہیں کیوں نہیں کرو گے وہ جو مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں اس کی وجہ سے ہم ان کو مخالفی سمجھے گے وہ مالے دشمنی ہیں جو ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ ایڈیا میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہے ہیں سوشل میڈیا کا دور ہے گوگل ہے یوٹیوب ہے آپ انہوں چیک کریں کہ ہمیں جھوٹوں نہیں بتایا جا رہا تو وہ جیتے ہیں تو مجھے بہت دکھو ہے انہوں کا جیتے ہیں مجھے خوشی نہیں ہوئی دکھو ہے پانڈیا روئے پھر انہیں روئی شرما نے پیار گئے کس بھی گیا انہیں پپا بھی گیا پیار سے جو ہوتا ہے انڈین کرکل گورڈ نے ایک بہت 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 قدم اٹھایا ایک بہت بہت بڑا اقدام تھا ان کا ایک سو پچیس کروڑ اپنی ٹیم کو انہام کے طور پر دیا گیا یہ بہت بہت بڑا پراؤڈ ہو دیکھیں ایک سو پچیس کروڑ جو ہے نا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے ایک ہزار پچیس کروڑ بھی ہوتے تو جب بھی کوئی بڑی بات نہیں تھی جو انہوں نے دیڑھ سو کروڑ لوگوں کے دل جیتے ہیں اچھی اس کو آپ دیکھیں آج ما شاء اللہ تین بھائی ہمینٹی فرس کی شرٹ پینل کی کڑے ہوئے ہمارے چینل کی عابد بھائی اور ہم نے مل کے ڈیسائیڈ یہ کیا کہ اس چینل کی جتنی بھی ریوی نہیں ہوگا اس کا فیفٹی پرسنٹ اس کا ہم جائے گا لیکن ہمیں آپ کی سپورٹ کی بہت سکت حضورت ہے تو دوستو بھائی اندھا دھوند پیسے برسے ہیں پڑوسی ملک گریپوں کا کہنا ہے کاس آئی مائپ کی جگہ ہم ان کے تلوے ان کے آگے ناک رکھیں گے گریپی ملک کی یعنی کی پاکستان کی ٹوٹل یعنی کی جی ڈی پی گروت لگا لے پاکستان کی پیسہ ہی تنا نہیں ہے بھائی جتنا بھارت کچھ میں یہ تو بھائی دیکھتا ہوا ملا ہے اور وہ جو پیچھے چلتا ہے اس کا تو بھائی کچھ کہنا نہیں ہے آپ سمجھ گئے ہوگا میں کون سا پیسہ کہہ رہا ہوں بھارت نے جو یسی سی ٹی ٹوینٹی چیمپئن ٹروفی جیتی ہے اس بار سب سے زیادہ پرائز منی دی گئی تھی یعنی کی بونس بھی دیا ملین ڈولر اور ایک ملین ڈولر تقریبن ہوتا ہے آٹھ پوائنٹ بائیس پیسہ ہی پیسہ اور یہ بھائی سارا پیسہ کس میں بٹے گا جیسے بی سی سی آئی نیک سو پچیس کروڑ دیا ہے جو پندرہ پلیئر تو وہ تھے اور ساتھ میں جو ان کے ٹیم اینٹرز تھے جو ٹوٹل اوبرال جیتنی ٹیم تھی ان کے پاس یہ سارا سارا پیسہ جائے گا اور اتنا پیسہ آیا تو بھائی بھارت نے ٹی ٹوینٹی کے لیے ستارے ڈیمنٹ جن کی کوئی قیمت ویلو نہیں ہے وہ بھی گئے ہیں سنیاز لے کر اب آپ لوگوں کو آئی پیل میں دیں گے دیسے میرے کھیل میں دھونی کا بھی لاسٹ آئی پیل تھا یہ آئی پیل میں جیسے سچین ہے ساواغ ہے یہ بلکل ساواغ تو کمنٹری میں بھی سننے کو مل جاتا ہے سچین تو بلکل کرکٹ سے دور ہو چکے ہیں یہ آپ کو ایک دو سیزن ابھی آئی پیل میں ہی دیکھیں گے اس کے بعد پھر ٹاٹا بائے بائے آپ کی کیا ریکمٹ سے سننے کے جیجور دائیں گے تو احمد جی دیکھا کہ مطلب جب انڈیا ورلک اپ جیتا تو اس کے بعد مطلب آئی سی سی کی طرف بھی تو مطلب نامات ان کو ملے اور جو اماؤنٹ ہوتی ہے فینل جیتنے کے بعد جتنے مطلب اتنی بڑی رقم کے بعد ان کو رقم ملی تو اس کے بعد بیسی سی آئی نے بھی اعلان کر دیا کہ ہم ایک سو پچیس کروڑ دیں گے نامات بانٹیں گے اپنے ٹیم میں اندازہ لگاو اور یہ پاکستانی جو پیسہ کرنسی میں اس کو کنورٹ کرو چار سو پندرہ کروڑ بنتا ہے دیکھو نا مالجی بہت زیادہ پیسہ بنتا ہے اب دیکھیں نا یہاں پہ انڈیا کو رچس بورڈ کہا جاتا ہے اور انڈیا نے ثابت بھی کر دیا کہ ہم اس دنیا کے امیر ترین بورڈ ہے کرکٹ میں بلکل یہ تو اس میں کوئی شکریہ بانی نہیں ہے اب دیکھیں نا وہاں کی لیکن سب سے اچھی بات یہ ہے کہ انڈین ٹیم نے جیت کر جو اپنی عوام کا جو دل خوش کی ہے نا وہ سب سے بڑا ان پیسوں سے بھی بڑھ کر رہے ہیں جو اپنی عوام کو خوش کی ہے کیونکہ ستارہ سالوں سے ان کی عوام چاہ رہی تھی کہ مطلب کوئی نے کوئی ٹرافی یا ٹائٹل ہونا چاہیے اور وراد کھلی اور روئی شرما نے مل کے ڈیسائیڈ گیا تھا کہ ہم یہ ٹائٹل مطلب اپنے ٹیم کو اور دیش کو جتا کے رہیں گے بلکل میں کہتی ہوں انہوں نے بہت محنت کی ہے بہت سٹرگرل کیا ہے آخر ان کی محنت رنگ لائے آخر انہوں نے جیت کے اپنی ملک اور قوم کو بہت خوشی دیئے بہت بڑی بات ہے ایک سو پچیس کروڑ پیسے کی اتنی باویلیو نہیں ہے جتنا انہوں نے لوگوں کی دلوں کو جیتا ہے لوگوں کو خوشی دیئے اس سے بڑی اور کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی بلکل اب پورے ورڈ میں خوشیہ دیئے ہیں سب لوگ خوش ہیں پورے ورڈ میں اپنا نام روشن کر دیا اور سارے لوگ کیسے کیسے سلیبریٹ کر رہے ہیں روانستان میں دیکھ لوگ کرنڈا میں دیکھ لوگ مطلب دیکھیں ہر جگہ پہ انڈین کھلاڑیوں کی کتنی عزت ہو رہی ہے اور جہاں پہ آپ پاکستانیوں کو دیکھ لیں پاکستانی ٹیم کی یہ چھپتے پھرتے آگے پیچھے گھوم رہے ہیں ان کی تو دو ٹکی کی بھی عزت نہیں رہی اب آپ دیکھ لیں ان کی تو ایسا ہی ہونا چاہیے جوتے مارنے چاہیے بھائی اپنے مولک اور عوام کو کچھ خوشی نہیں دے سکتے انڈیا والے تھلاری میں کہتی ہوں بہت اچھے بہت بہت اچھے اب ان کو پیسے ملتے ہیں وہ ملکوں اہلی حلال بھی کرتے ہیں اب یہ دیکھیں ان کتنی زیادہ تنہا ہیں اور ملک کے لئے کھیلتے ہیں بھی ٹھیک نہیں 45 لاکھ روپے مہینے کے لے رہے ہیں برینڈز وغیرہ کو تو چھوڑ دیں ان کے پرومیشن وغیرہ یہ خالی رزوان اور بابا عظم اس کٹیگری کے لوگ ہیں جو 45 لاکھ مہینے کا لے رہے ہیں کس تحت پر لے رہے ہیں بھائی جان تم لوگوں کی کیا پیسہ چاہیے مجھے یہ بتا دو انڈیا میں پاکستان میں کچھ لوگ ہیں جن کو انڈیا کی یہ جیت حضم نہیں ہو رہی اور وہ چاہتے ہی نہیں انڈیا جیتا اصل وجہ یہ ناماد ان کو دھوک ہوتا ہے کیونکہ ہمارے کھلاڑیاں ایسا کیوں نہیں کرتے اصل ان کی وجہ یہ ہے لیکن وہ غلط کرتے ہیں انڈیا کو سپورٹ کرو انڈیا کو انہوں نے جیتا ہے پورے ملک میں کہتا ہوں پورے ایسیا کو انہوں نے خوشی دی ہے اس طرح نہیں کرنا چاہیے خوش ہونا چاہیے اگر ہمارا ملک نہیں جیتا تو کیا ہوا انڈیا ہمارا پڑھوسی ملک میں بہت خوشی کی بات ہے بہت خوش ہونا چاہیے دوسروں کی خوشی میں خوش ہونا چاہیے ابھی یہاں بھی کرتے ہیں ویڈیو کو اینڈ تو آپ کی اپنیت سے کامیشش میں نیچے سیر کر سکتے ہیں ملتے ہیں